بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سپائسز میں آدھا چمچ دمکہ ہے ساتھ اس کے جو ہے کروینڈر پوڈر آدھا چمچ ہے دو چٹکی حلدی ہے اور مرچ جو ہے وہ میں نے آدھا چمچ لیا ہے ساتھ گرم مسالہ ہے آدھا چمچ ہے ساتھ جو ہے وہ میں نے پیسا ہوا زیرہ لیا ہے آدھا چمچ ہے اور ساتھ اس کے جو ہے کالی مرچ وہ بھی میں نے تھوڑی سی لی ہے اور ساتھ آدھی پیالی جو ہے وہ میں نے کیچپ کی لیے بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہیں اور ضرور اس کو ٹرائے کیجئے یہ دیکھیں یہ میں نے پہن لی ہے سٹیل کے ہے یہ اس کی ایک ٹپ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کا جب ہو اور ہم نے چکن کو کرنا ہو فرائی تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں آئل کے بغیر ہم فرائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ نیچے نہ لگے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آئل جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے گریس کر لیں تھوڑا سا یہ میں نے دو چار کترے لی ہیں اب اس کو میں برش کی مدد سے گریسنگ کروں گی اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گریس کریں گے اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی اور ساتھ اس کا ٹماتر ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ادرک ڈال دوں گی اور ان کو ہم سوتے کریں گے یہاں تاکہ جو ٹماتر کا پانی ہے وہ نکل آئے گا اور وہ جو پانی ہے اس میں یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گا بہت ہی مزیدار ڈیش بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرا چینل میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر کے اس کو ہم اتنا گرم کریں گے اور اس کا جو فلیم ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ہم نے ہائی رکھنا ہے پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سارے کو مکس کرنا ہے مکس کر کے اس کے لئے دیکھے پانی نکل آیا ہے ٹماتر کا اسی پانی میں یہ جو چکن ہے ہمارا وہ گل جائے گا اور یہ تقریبا جو ہے وہ گلہ ہوتا ہے اور جب پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہ پندرہ منٹ میں ڈیش تیار ہو جاتی ہے ٹائم کے کمی ہو تو بہت ہی مزیدار چیز سالن تیار ہو جاتا ہے ہے تو یہ چائنیز ڈیش لیکن ہم نے اپنے پاکستانی سٹائل میں اس کو تھوڑی سی چینجز کی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بنایا ہوئے بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں اس میں میں نے سپائسیز ڈال دی ہیں سارے اب اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اور پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا تقریباً جو ہے وہ خوشک ہو جکا ہے ابھی تک میں نے آئل اس میں نہیں ڈالا جب یہ سارا اچھی طرح سے پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر میں آئل جو ہے وہ ایڈ کروں گی آئل جو ہے ہم نے جو ہے بڑا سپون وہ ہم نے دو سے تین لینے ہیں وہ اس میں ڈالنے ہیں آئل کا زیادہ استعمال نہیں کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں آئل کو ایڈ کروں گی یہ جو ہے سالن میں اس ٹائم تیار کر رہی ہیں یہ تین سے چار جو افراد اس کے لیے ہیں آسانی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اتنا یہ سالن ہے تو آپ نے اسے حساب سے اگر زیادہ افراد کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ اس میں اور زیادہ ایڈیشن کر سکتی ہیں چیزوں کی اور چکن کی یہ دیکھیں آئل آپ کے سامنے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بہت ہی کم اس میں میں نے ایڈ کیا ہے یہ آئل کم سے کم اس میں رکھنا ہے ویسے بھی آئل کا زیادہ استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اسی لیے اس کا کم سے کم استعمال کریں اب اس کو دو سے تین منٹ میں اچھی طرح سے بھونوں گی آئل اس کا نکل آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور پھر ہم نے اس میں دہی کو ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو سارے کو مکس کروں گی دہی میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس میں میں کیچپ کو ایڈ کروں گی بہت ہی کلر فول اور مزیدار ڈش بنتی ہے یہ اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی سارے کو چمچہ جو ہے ہم نے برابر حالاتے جانا ہے اور چلاتے جانا ہے اس کو اس سے یہ ہے کہ سالن جو ہے وہ نیچے نہیں لگتا فلیم میں نے اس کا جو ہے میڈیم کر دیا ہے اب میں اس کو ڈھام دوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ پاک رہا ہے ابھی میں اس کو پھر دوبارہ ڈھام دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور جو سالن ہے وہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیپ میں نے آپ کو دی تھی کہ پہلے میں نے اس کو گریس کیا تھا ذرا آئل کے ساتھ تو اس کی وجہ سے سالن جو ہے وہ سٹیل کے برکنٹ کو نہیں لگتا اب اس میں جو باقی سپائسز ہیں جس میں یہ زیرہ پاورڈر ہے اور ساتھ اس کے کالی میرچ ہے اور ساتھ گرم مسئلہ ہے وہ ہمیں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے اس کی گریوی آپ چیک کر لیں اب اس میں میں دھنیا اور گرنش کے لیے استعمال کروں گے اور ساتھ اس کے تھوڑی سی سبز مرچ ہے وہ ایڈ کروں گی اگر آپ کو سبز مرچ زیادہ پسند ہے تو آپ چار سے پانچ بھی اس میں استعمال کر سکتی ہیں سبز مرچ کا جو ہے ٹیسٹ وہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور تھوڑے سے میں بچا لوں گی اس کو گرنش کے لیے جو بعد میں میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے فریم کو میں نے اوف کر دیا ہے اب وال میں میں اس کو نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس کی زیادہ گریوی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو آپ پکا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی گریوی جو ہے بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے اور یہ سالن جو ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑی سیس کے میں گرنش کرنے لگی ہوں جولین کا جو میں نے کٹا ہوا تھا دھرک اس کو تھوڑا سا میں نے رکھا ہوا تھا بچا کے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے میں دھنیا اور تھوڑی سی سبز مرچ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور دیش ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرلر چیک کر لیں اس کی گریوی چیک کر لیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ اس کے جو ہے سیکٹرٹس آف ہوم کیچن وہی آپ دیکھیں اور اس کی ویڈیوز کو لائک کریں یہ دیکھیں دیش ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعا ہومیں یاد رکھیں اللہ حافظ